اعوی بللہ احمد شہیدوار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوری فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ناسا نے خلا میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک بڑے دمدار ستارے کو دریافت کیا ہے اس دمدار ستارے کو دیکھ کر غیر مسلم سائنس دان بھی حیران ہے اور اس نئی دریافت نے سائنس کی دنیا میں ایک تحلکہ مچا دیا ہے آج ہم آپ کو ناسا کی حالیہ دریافت سے متعلق اہم حقائق بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ناسا نے خلا میں قدرت کے کون کون سے کرشمیں دیکھے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین خوج کا وصف اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی فطرت میں ڈال دیا ہوتا ہے اور یوں ہر انسان زندگی میں اپنی سوچ اپنے رجحان کے مطابق تلاش کا یہ عمل ساری عمر جاری رکھتا ہے خلا کو خوجنے کا سہرہ یوں تو گلیلیو کے سر جاتا ہے جس نے سن سولہ سو نو میں دوربین کو زمین کی دور کی چیزیں دیکھنے کے بجائے اس کا رخ آسمان کی طرف کیا جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا یہ کائنات میں ہماری زمین سے فضاء کے مشاہدے کی پہلی انسانی کوشش تھی چاند کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں گلیلیو کے مشاہدے کے بعد آئیں اس کے بعد اس نے اپنی دوربین کا رخ کہکشاؤں اور پھر جیوپیٹر کی طرف کیا گلیلیو اس وقت زیادہ حیران ہوا جب اس نے دوربین سے جیوپیٹر کے قریب چار چھوٹے کالے حرکت کرتے ہوئے نکتے دیکھے جو کہ دراصل اس کے چاند تھے اور یہ جیوپیٹر کے گرد چکر لگا رہے تھے اسے رفتہ رفتہ یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ جیسے ہماری زمین کے گرد ایک چاند چکر لگا رہا ہے ویسے ہی دیگر سیاروں کے گرد بھی ان کے چاند چکر لگا رہے ہیں ناظرین دراصل فضاء کے مشاہدے کی یہ ابتدا تھی کیونکہ اس دوربین سے فضاء کا مشاہدہ ایک مخصوص حد تک کیا جا سکتا تھا اس کے بعد امریکی خلائی ادار ناسا اور یورپی خلائی ادار عیسیٰ نے مشترکہ طور پر جو دوربین ایجاد کی وہ گلیلیو کے چھوڑے ہوئے فضائی مشن سے آگے کے مشاہدات پر مشتمل تھی اس مشن میں استعمال ہونے والی خلائی دوربین کو ایک امریکی خلائی سائنسدان ایڈون حبل کے نام سے موصوم کیا گیا دراصل حبل ایک خلائی دوربین ہے جسے امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا اور یورپی خلائی ایجنسی عیسیٰ نے انیس سو نوے میں خلائی سفر پر بھیجا تھا یہ اس زمانے میں خلائی علوم میں ایک بہت بڑی پیش رفت تھی کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں کسی دوربین کو خلا میں نہیں بھیجا جا سکا تھا دوستو حبل زمین کے مدار میں ہی سفر کرتی ہے کیونکہ اس میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ نصد کیا گیا ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے خلا سے تصویریں حاصل کر کے زمین پر بھیج رہا ہے جہاں تک حبل کے سائز کا تعلق ہے تو بقول ناسا یہ ایک مسافر بس جتنی بڑی ہے جبکہ اس کا وزن تقریباً دو ہاتھیوں کے برابر ہے یہ صرف پچانوے منٹ میں دنیا کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے ناسا کا کہنا ہے کہ حبل نے ستاروں کو بنتے اور تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے حتیٰ کہ اس نے ان کہکشاؤں کو بھی دیکھا ہے جو اس سے کئی خرب میل کے فاصلے پر ہیں حبل کی مدد سے پلوٹو کے وہ چاند بھی نظر آئے جو پہلے دریافت نہیں ہوئے تھے حبل نے بلیک ہول بھی دیکھے ہیں اسی خلائی دوربین کی بدولت سائنس دان بہتر طریقے سے خلا کا مطالعہ کرنے کے ساتھ سیاروں اور کہکشاؤں کے بننے کا مطالعہ بھی کر پائے ہیں دراصل انہی تصویروں کی بدولت ہی سائنس دان یہ دعویٰ کر پائے ہیں کہ یہ کائنات لگ بھگ 13.8 عرب سال پرانی ہے ناسا کی ایک ریپورٹ کے مطابق حبل کی بدولت سن 1990 سے اب تک تقریباً 13 لاکھ مشاہدات کیے جا چکے ہیں حبل دوربین کی سب سے ہیران کن تصویریں ایگل نیبولا کی تھیں جس میں پلرز آف دی کرییشن کی تفصیلات سامنے آئی تھی اس دوربین میں فالٹ بھی آتے رہے لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اسے ساتھ ساتھ ٹھیک کیا جاتا رہا مثال کے طور پر ایک ریپورٹ کے مطابق سن 2009 میں جب پانچویں مرتبہ خلاباز ایک مشن پر گئے تو ان خلابازوں نے وہاں پہنچ کر حبل میں متعدد پرزے تبدیل کیے جبکہ پہلے سے نصب اس کے کیمرے اور ٹیلیسکوپ کو بھی جدید ترین کیمرے اور ٹیلیسکوپ سے تبدیل کیا گیا پھر ایک اور مشن کے دوران سن 2018 میں خلائی تیاری کی رفتار کو ناپنے والا آلہ جائرسکوپ بھی خراب ہو گیا تھا اس آلے کو تو ناسا نے زمین سے ہی ٹھیک کر لیا تھا ناظرین ناسا نے گزشتہ دنوں ایک اور اہم دریافت کی ہے جس نے خلائی دنیا میں تہلکہ مجھا دیا ہے دراصل انسانی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا دمدار ستارہ سامنے آیا ہے جو کہ لگ وقت دس لاکھ برس سے ہمارے سورج کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اس پوری سراز شائع کو ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا اجرام فلکی قرار دیا گیا ہے اس کا نیوکلیس اب تک کا سب سے بڑا نیوکلیس ہے اور ایک سو چالیس کلومیٹر طویل نیوکلیس کسی عام دمدار ستارے سے پچاس گناہ بڑا ہے ناسا کے مطابق اس کے مطالعے سے دمدار ستارے کی حیت اور ارتکاہ کو سمجھنے میں مدد ملے گی ہیران کن طور پر اس ستارے کا ظہور بھی اووریٹ نامی بادل سے ہوا ہے یہ سرد اور برفیلے اجسام کا ایک بہت وسیع علاقہ ہے جہاں سے دمدار ستارے آتے ہیں اور ہمارے نظام شمسی کی اطراف سے گزرتے رہتے ہیں ناظرین یہ اووریٹ کلاؤڈ بہت دور واقع ہے اور ہمارے نظام شمسی سے معورہ ہے بعض ماہرین فلکیات اووریٹ کلاؤڈ کو ایک مفروضہ قرار دیتے ہیں جب جب اس جگہ سے کوئی برفیلہ اجسام باہر نکلتا ہے تو ہمارے سورج کی بے پناہ سکلی قوت کی بنا پر یہ کھنچا چلا آتا ہے اور جیسے جیسے سورج کے گرد پہنچتا ہے اس کی پیگلی ہوئی برف لمبی دم کی طرح ہوتی جاتی ہے جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو ہمیں لمبی برفیلی دم محسوس ہوتی ہے اور یوں ہم اس کو دمدار ستارہ کہتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق اس نئے دمدار ستارے کو دیکھ کر اووریٹ کلاؤڈ کی تشکیل کو سمجھا جا سکتا ہے اووریٹ کلاؤڈ اندرونی نظام شمسی میں بہت عرصہ پہلے بنے تھے پھر بڑے گیسی سیارے مثلا زہل اور مشری وجود میں آئے اور اووریٹ کلاؤڈ وہاں سے ہٹ کر دور ہوتے گئے ناظرین یونیورسٹی اف کیلیفورنیا لاس انجلس کے ماہر فلکیار ڈیورڈ جوٹ کا کہنا ہے کہ دمدار ستارہ محض ایک نمونہ ہے اور شاید ایسے سینکڑوں ہزاروں دمدار ستارے موجود ہیں لیکن یہ اتنے مدہم ہے کہ ہم انہیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے پہلے پہل اس کی روشنی کا قیاس کیا گیا کہ یہ غیر معمولی طور پر بہت بڑا دمدار ستارہ ہے تاہم اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے سائنس دانوں نے واضح تصویر اور کمپیوٹر مادلنگ سے دمدار ستارے کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا ہے اس کا مدار بھی سب سے طویل اور لمبا ہے جبکہ اس کی طویل دم برف اور گیسوں سے بنی ہوئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا مدار بہت ہی بیزوی اور طویل ہے اور یہ تیس لاکھ سالوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے جبکہ دس لاکھ برس سے یہ سورج کی جانب آرہا ہے سن دوہزار اکتیس میں یہ سورج کے قریب ترین مقام پر ہوگا لیکن اس وقت یہ ستارہ سورج سے ایک ارب کلومیٹر دور ہوگا اس ستارے کی دریافت حبل نامی دوربین کا وہ کارنامہ ہے جسے سائنس دان انتہائی اہمیت دے رہے ہیں اس کے علاوہ ماضی میں بھی حبل نے کئی اہم کارنامے سر انجام دیئے ہیں ایک اور پیشرفت جو کہ اسی دوربین کی وجہ سے ممکن ہوئی وہ ثبوت تھے جن سے پتا چلا کہ کہکشاؤں کے مرکز میں انتہائی بڑے بڑے ہولز موجود ہیں دوستو حبل دوربین کی یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس ایجاد سے پہلے سائنس دان نظام شمسی سے باہر موجود کسی بھی سیارے کا خوج نہیں لگا سکے تھے حبل کے ساتھ ساتھ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ایجاد نے فلکیات کے شعبے میں ان سائنسی رازوں کو حقیقت میں بدل دیا ہے جن کے بارے میں کل تک سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا یہ حبل اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے باعث ہی ممکن ہوا ہے کہ بگ بینک کے چند کروڑ سال بعد یہ حقائق سامنے آئے کہ اصل میں ہماری کائنات کس طرح ہوا کرتی تھی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت حیار رکھئے گا اللہ حافظ